اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جلیبیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں چہرے سے وہ ساملے ہیں کالے اور کلوٹے ہیں مالداری میں وہ سب سے غریب ہیں خانداری اعتبار سے وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں نہ ان کے پاس گھر ہے نہ کھانے کے لیے زمان ہے نہ پہنے کے لیے کپڑا ہے اور صورت کے اعتبار سے وہ سب سے کالے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جباتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے جلعہ بیب تم شالی کرلو تم نکاح کرلو وہ جلعہ بیب کہتے ہیں اللہ کی رسول ذرا بتلاو مجھے کون اپنی بیٹی عطا کرے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ پڑا امساری کے گھر چلے جاؤ اس کی بیٹی جوانا ہے اور پیغام پہنچا دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تم اپنی بیٹی کی نکاح نسے کر دو حضرت جلعہ بیب رسول اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے دوڑتے ہوئے اس کے گھر جاتے ہیں سلام کرتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ صحابی و انساری صحابی خوشی کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں کہ آج جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سن کر کے وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ جلیبین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آگے سنگے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح پسے کر دو ماں اندر سے جواب دیتی ہے کہ بھلا مطلع ہو اندران جو شکل و صورت کے اعتبار سے ساولہ ہے جو مالداری کے اعتبار سے سب سے غریب ہے جو نہ خاندانی اعتبار سے اونچا ہے نہ مال و دولت کے اعتبار سے اونچا ہے نہ اس کا کوئی مدینہ کے اندر گھر بھی ہے نہ پہننے کے لئے کپڑا ہے نہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور میری بیٹی تو ایک خوبصورت اور تربیت زدہ بیٹی ہے بھلا مطلعوں میں اپنی بیٹی کی نکاح کچھ انسان سے کیسے کر سکتی ہی بیٹی کی کان میں جب یہ آواز بہت دی ہے تو وہی بیٹی جسے تربیت انساری نے دیا تھا جسے اس کی اس کے باپ نے تربیت کی تھی اور اس کی ماں نے تربیت کی تھی تو وہی بیٹی اپنے باپ کو جواب دیتی ہے وہی بیٹی اپنے ماں سے کہتی ہے میری ماں میری ماں میرا نکاح اس انسان سے کر دیتی ہے کیونکہ بھیجنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل و صلت مت دیکھو ان کی مالداری مت دیکھو بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھیجا ہے تو کوئی خیر ہوگی چنانچہ اس لڑکی کا نکاح اس آدمی سے کر دیا جاتا ہے اندازہ لگائے میری ماں اور میں نے کہ کس طریقے سے ایک بیٹی کی تربیت جب باپ نے اور ماں نے مل کر کے اپنے بیٹی کی تربیت کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس نے اپنے کان میں سنا تو فوراً لبیق کہہ دیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے مال و دولت کے اعتبار سے مالدار نہیں ہے اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اس نے یہ نہیں سوچا بلکہ یہ سوچا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اللہ بیق کہہ دیا اور جب اس کی نکاح اس انسان سے ہوتی ہے صاحب یہ رسول کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر وہ انسان سب سے زیادہ مالدار انسان بن گئے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فضیرت ذکر کرتے ہیں کہ جس انسان کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور اس انسان نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کہ قیامت کے لئے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہی مکہ والے جو اپنی بیٹیوں کو جب پیدایت پر اسے زمین کے اندر زندہ زفن کر دیا کرتے تھے وہی مکہ والے اپنی بیٹی کی پیدایت پر محسوس کیا کرتے تھے